السلام علیکم میں ہوں فرحاد کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں سب خیریہ سے ہوں گے سب سے پہلے آپ سب کو بہت بہت رمضان مبارک آج کی ویڈیو میں میں آپ کو گائیڈ کروں گا کہ آپ اگر مدینہ شریف مسجد نبوی میں یا پھر مکہ مکرمہ مسجد الحرام میں اعتقاف کی سرویسز لینا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ کو کیا کرنا پڑے گا سو بیسکلی مدینہ شریف مسجد نبوی میں زیادہ لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اعتقاف پہ بیٹھیں اس دفعہ دو ہزار چوبیس کے رمضان میں دس ہزار لوگوں کے لئے اعتمام کیا گیا جو کہ اعتقاف کی سرویسز لے سکیں گے انشاءاللہ تو مدینہ شریف میں اعتقاف پہ بیٹھنے کے لئے آپ کو ریجسٹریشن کروانی ہوتی ہے ایک ایپ ہے آپ ایپ سٹور یا پلے سٹور سے ایک ایپ ڈاؤنلوڈ کریں گے اپنے موبائل فون کے اندر وزیٹر کے نام سے وزیٹر کے نام سے ایپ سرچ کریں گے تو آپ کے پاس اس کا عربک نیم جو آئے گا وہ ظاہرون آئے گا ویڈیو کے اندر میں اس کی پکچر بھی آپ کو شو کر دیتا ہوں یہ ایپ آپ نے اپنے موبائل فون میں ڈاؤنلوڈ کرنی ہے اور اس کے اندر اکاؤنٹ بنانا ہے اکاؤنٹ بنانے سے ریلیٹڈ ویڈیو میں نے ایک اپنے چینل پہ اپلوڈ کی یہ ڈیٹیل میں آسان سا طریقہ کار ہے آپ اس ویڈیو کو دیکھ لیجئے گا اوڈر ویز آپ خود سے بھی کار لیں گے انشاءاللہ اور مکہ مکرمہ میں اگر آپ اعتقاف پہ بیٹھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ریجسٹریشن کی دوریت نہیں ہوتی ریجسٹریشن کر سکتے ہیں لیکن ریجسٹریشن کے بغیر بھی آپ وہاں پہ بیٹھ سکتے ہیں لیکن میں آپ کو ویڈیو کے آگے چل کے بتاؤں گا کہ مکہ مکرمہ میں اگر آپ بغیر ریجسٹریشن کے بیٹھتے ہیں تو پھر آپ کو کن پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے یا پھر کیا مشکلات پیش آ سکتی ہیں فیلال میں آپ کو مدینہ شریف کے بارے میں گائیڈ کروں گا ویزٹر یا ظاہرون کی ایپ سے آپ نے اپنا اکاؤنٹ کریٹ کرنا ہے اکاؤنٹ کریٹ کرنے کے بعد جب آپ اعتقاف سرویسز میں جائیں گے تو وہاں پہ سلوٹس آ رہی ہوں گی وہاں پہ آپ سلوٹس اپنی بھی ڈن کر سکتے ہیں لیکن فیلحال آپ اپ اپنے پاس ڈاؤنلوڈ کر لیں سلوٹس ابھی اویلیبل نہیں ہوں گی کیونکہ پچھلی بار بھی دوہزار تیس کے رمضان المبارک میں تیرہ رمضان کو رات بارہ بجے صرف دو گھنٹے کے لیے اپ اوپن ہوئی تھی اور دو گھنٹے کے اندر اس کی ساری کی ساری سلوٹس فول ہوگی تھی تو اس دفعہ بھی مومنٹ سننے میں یہی آ رہا ہے کہ دس فیل رمضان کے بعد سلوٹس اوپن ہوں گی کسی بھی دن ٹائم مقرر نہیں ہے اس کے لیے آپ اپ ڈاؤنلوڈ کر کے اس کے بعد وقتن فوقتن روزانہ کی بنیاد پہ ٹائم ٹو ٹائم اس کو ٹرائے کرتے رہیں تو جب انشاءاللہ آپ کے نصیب میں ہوگا یا بلاوہ آئے گا تو آپ کا بھی وہاں پہ ریجسٹریشن ڈن ہو جائے گی انشاءاللہ تو اس کے علاوہ یہ ہے کہ مدینہ شریف میں جب آپ ریجسٹریشن کروا لیں گے انشاءاللہ تو آپ اپنے لوکر کی سرویسز بھی لے سکتے ہیں تاکہ آپ کے پاس اگر سامان زیادہ ہے تو آپ لوکر میں رکھوا سکتے ہیں لوکر میں رکھوانے کا آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو ہوتل نہیں لینا پڑے گا ہوتل کے چارجز آپ کی بچت ہو جائے گی اور اگر آپ کو کسی وجہ سے لوکر نہیں مل سکتا لوکر کی سہولت آپ نہیں لے سکتے تو پھر ہوتل آپ کو دن کروانا پڑے گا ہوتل کی بوکنگ کروانی پڑے گی تو اس کے لئے ٹپ یا مشورہ یہ ہے کہ پھر آپ بے شک دور لے لیں کوئی بھی ہوتل کا روم تاکہ اس کے چارجز آپ کو کم پڑیں اور ویسے بھی آپ نے وہاں پہ صرف اپنا سامان ہی رکھنا ہوگا تو ہوتل میں آپ کا سامان بحفاظت رہے گا بے شک آپ شٹل سرویس والا کوئی بھی ہوتل سیلیکٹ کر لیں جو کہ آپ کو کم پیسوں میں میسر ہو جائے وہاں پہ آپ اپنا سامان رکھ لیں اس کے بعد آپ ایزی ریلیکس ہو جائیں گے اور اپنا اعتقاف کا جو ڈیوریشن ہوگا وہ آسانی سے سر انجام دے دیں گے انشاءاللہ اور اس کے علاوہ میں آپ کو مکہ مکرم میں بتاتا چلوں کہ مکہ میں اگر آپ بیٹھتے ہیں اعتقاف پہ بغیر ریجسٹریشن کے تو پھر سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ آپ جب مکہ کی مسجد کی بلڈنگ سے باہر جاتے ہیں ہمام میں کوئی وضو کرنے کے لیے تو اس میں عموماً آپ جب واپس آتے ہیں تو زیادہ رش کی بنا پر سیکیورٹی والے آپ کو اندر نہیں جانے دیتے تو جب آپ کے پاس ریجسٹریشن نہیں ہوگی آپ کی ایپ کے اندر یا آپ کے پاس ریجسٹریشن کارڈ نہیں ہوگا تو پھر آپ کو واپس اندر نہیں جانے دیے جائے گا کچھ ٹائم کے لیے بعد میں جب دروازے اوپن ہوں گے تو پھر آپ کو جانے دیے جائے گا تو مطلب آپ کا کافی ٹائم اس طرح ویسٹ ہو جائے گا یا پھر دوسری بریشانی یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ اندر چلے بھی جائیں گے تو آپ کی جگہ بھی کوئی اور بھی بیٹھا ہو سکتا ہے کیونکہ وہ پھر آپ کی جگہ سپیسیفک آپ کے نام کی نہیں ہوگی تو ریجسٹریشن کروانے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ پھر آپ کو وہاں کی انتظامیہ کی طرف سے ایک سپیسیفک جگہ ایک ایریا دے دیے جاتا ہے جو آپ کے ہی ہوتا ہے ریزارو تو آپ ہی وہاں پہ بیٹھتے ہیں کوئی اور آکے نہیں بیٹھتا اور جب آپ اندر آنا جانا باہر جانا یا اندر واپس آنا ہو تو پھر آپ آسانی سے اپنا ریجسٹریشن کارڈ شو کر کے انتظامیہ کو سو یہ ٹپس تھی مدینہ شریف اور مکہ مکرمہ کے بارے میں کہ آپ اعتقاف کی سرویسز کیسے لے سکتے ہیں امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک بھی کریں شیئر بھی کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کریں اور ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ